آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کے اندر آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انکاریجمنٹ ملی یا آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں بھی کچھ ایمپرویمنٹ ہو سکتی ہے پنجاب میں لاہور میں آپ نے پہلے بھی اگر آپ کو ایک اندر کافی ان روڈز کرنے کی کوشش کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایمکیو ایم پورے پاکستان میں آپ کی جو پارٹی ہے پاکستر زمین پی جی صاحب ایسا ہے کہ لاہور کے اگر آپ بات کریں ہماری ارگنیزیشن موجود ہے اور پچھلے تین سالوں سے موجود ہے اور بیسٹر مختار ہمارے وہاں پہ سنٹر پنجاب کے ہمارے پریسیڈنٹ ہیں اس طرح ملتان میں کرامت بھائی ہمارے ملتان ڈسٹک کے اور اس ریجن کے پریسیڈنٹ ساؤت پنجاب کی طرف کے اسی طرح سے ہم بلوچستان میں بہت اچھی پریسیڈنٹ ہیں ہماری ہم نے بلکہ ساٹھ پینسٹ فیصد بلوچستان سے ہم نے بقیدہ پیچھلے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن میں حصہ لیا سنٹھ کے تمام ڈسٹکس میں ہمارے ہماری پریسیڈنٹ سے ہم خائبر پختون خواب میں بھی ہم گلگت بلوچستان میں انتقم ہیں پنجاب کی اگر آپ پوچھیں مجھ سے تو سب سے پہلی بات اگر میں کہوں گا ہمارے لئے کہیں پہ بھی نفرت نہیں ہے الحمدللہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری کاوش کو ہمارے جہاد کو اکنالج کرتے ہیں بات صرف یہ کہ ہم کتنا ٹائم دے پا رہے ہیں پی جے صاحب ہمارا اچھلی چونکہ ہم نے سٹارٹ بیس ہماری ہمارا سندھ ہے سندھ سے ہم نے شروعات کی ہے کراچی ایدرباد سکر نواب شاہ پھر اب لڑکانہ اور میر پوخاس وغیرہ اور یہ سارے تمام ڈسٹکس میں ہم لوگ موجود ہیں جیکب آباد اور کشمو تک تو ہمیں چونکہ ہمیں بہت کم ٹائم ہوا ہے تو میں پنجاب میں میں اس طرح جو میرے ساتھی بیچارے ریکوائیمنٹ ہیں ان کی تو اگر ہم وہاں پہ لیکن ہم نے اپنی ارگنیزیشن ہمارے پاس ہے ہم نے وہاں پر اپنی ایکٹویٹیز بڑھانا شروع کی ہے لوگوں کے پاس دیکھیں موجودہ تمام سیاسی پارٹیاں پورے ملک بھر میں فیل ہو گئی ہیں آخری امید پی ٹی آئی سے تھی پی ٹی آئی بھی فیل ہو گئی ہے لوگوں کے پاس الٹینٹ نہیں ہے ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کراچی بنانے کا ایکسپیرینس ہے کراچی مائنڈ یوں کہ صرف ایک شہر نہیں دنیا کے باسٹ ملکوں سے بڑا یہ شہر ہے اگر یہ شہر کمپلیکیٹڈ شہر ہم بنا سکتے ہیں بیداؤڈ کرپشن تو ہم پورے پاکستان کو بنا سکتے ہیں اور پھر دوہزار سولہ تین مارڈ دوہزار سولہ کو ہم نے جو جہاد کیا ہے جو اس شہر سے روک کے تسلط کو ہم نے ختم کیا ہے ہم نے اپنی پوسٹ چھوڑی اپنے 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 سینیٹر شپ چھوڑی ہمارے پاس جو لوگ آئے اپنی ایم ایم پی شپ چھوڑ کر آئے اپنی تیس تیس سال کی ایفیلیشن چھوڑ کر آئے اس چیز کو پورا پاکستان بڑی قدر کی نگازے دیکھتا ہے ایک نالج کرتا ہے اور ہماری اپنی کمیونٹی ہمیں بہت ایک نالج کرتی ہے کہ اس شہر سے ہم نے ظلم کا راج ختم کیا موت کا راج ختم کیا بیس بیس بائیس لوگ لوگ مرتے تھے اور ہماری ایک اپنی کمیونٹی کی تظلیل ہو گئی تھی پورے پاکستان میں ہمیں رسوائی ہوتی تھی کہ رات میں وہ صاحب تخریر کرتے تھے ہمیں صبح شرمندہ ہو کے گھمنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے ہمیں پورے پاکستان میں بہت ہماری پذیر آئی ہے پلس ہمارا گورننس ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اپنی ان روٹس بنائیں گے